آج قائدہ ایپ کے بارے میں تو ہمیں پہلے قائدہ ایپ کے بارے میں جو دیا گیا ہمارے پاس اپلیکیشن کے اوپر جو لاغن کرنے کے لیے یوزر نیم اور پاسورڈ تو اس کے جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک لنک پر کلک کرنا ہے وہ لنک کیا جی وہ لنک ہوگا یہ جو آپ کو سامنے سکرین پر دیا گیا لنک یہ ایچ ٹی ٹی پی ڈبل سلیش بیک سلیش یہ والا اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے اپنے براوزر کے اندر اوپن کر لینا براوزر کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یہاں سے سیم ٹو سیم لکھیں اور اس کو کروم میں جا کے یا اپنے پوائنٹ پر جا کے یہاں جا کے کلک کریں یہاں پہ اس کو لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہ چیز اوپن ہو جائے گی یہ فرنٹ پیج آ جائے گا فرنٹ پیج کے اوپر آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے اور آئی ڈی کارڈ کیسے دینا ہے کہ آپ نے بیچ میں ڈیشز کا استعمال کرنا ہے پھر آپ نے یہ جو نیچے سرچ کا بٹن دیا گیا یہ والا سرچ کا بٹن دیا گیا یہ والا سرچ کا بٹن دیا گیا اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس لوگن والا یوزر نیم اور پاسورڈ آ جائے گا یہ دیکھیں گور کرے ذرا یہ ہمارے پاس لوگن ہے اور اس کو آپ نے سیم ٹو سیم ایسے ہی لکھنا ہے اور یہ ہمارے پاس پاسورڈ ہے اس کو آپ نے اس کے پاسورڈ میں لگا دینا ہے جیسے ہی آپ اس قائد ایپ کو اوپن کریں گے یہ والی قائد ایپ کو اوپن کریں گے یہاں لوگن اور پاسورڈ آئے گا اور لوگن پاسورڈ دینے کے بعد جیسے ہم اسے پاسورڈ کریں گے آگے لے کے چلیں گے تو یہ اس کو رننگ کروائے گی لوڈنگ کروائے گی اور اس کا فرسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جیسے ہی اس وقت لوڈنگ جا رہی ہے لوڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ آپ بتاتا چلوں تھوڑی سی ہیوی ہے سٹارٹنگ میں پرابلم کریئٹ کرتی ہے لیکن جیسے آپ اسے اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی ورکنگ اچھی ہو جاتی ہے دن ٹائم پہ زیادہ اچھی چلتی ہے یا نائٹ ٹائم پہ یہ اس کا پہلا پیج ہے اس پہلے پیج کے اندر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بلکل اگزیکٹ ہے کیا اس کے اوپر آپ کا نام بلکل صحیح ہے کیا آپ کی ڈسٹک بلکل صحیح ہے تحصیل بلکل ٹھیک دیئی ہے مرکز کا نام صحیح ہے سکول کا جو کوڈ ہے وہ ٹھیک ہے تو جب یہ چیزیں اوکے ہیں تو آپ باقی چیزوں کو دیکھیں اس میں ہم کیا سیکھیں گے لرننگ سیکھیں گے اور اس کے اندر ہم تیچنگ میٹھرالوجیز دیکھیں گے اور نالج ہمیں ملے گا اور اس کے بعد ہمیں اپنا گول اچیو کرنے کی ملے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فرسٹ پہ جو مڈیول ہے جو ای اے ایس ٹی ای انگلیش ایز ای سبجیکٹ فور ٹیچر اینڈ ایڈوکیٹر مڈیول کے لیے یہ مڈیول فرسٹ ہے اس مڈیول فرسٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سٹارٹنگ ٹریننگ ہے یہ تقریباً سکس ایٹ ویک کا مڈیول ہوگا جو کہ ہم نے اس پر ریگولر ورک کرنا ہے اس کے بعد موڈل وان موڈل ٹو موڈل ٹھری موڈل فور جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے ٹو یئرز تک ٹو یئرز تک ہم نے اس کے پر کام کرنا ہے تو ہم ٹو یئرز تک باؤنڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ ہمارے پاس سٹارٹ ٹریننگ کا بٹن دیا گیا ہے اس کو کلک کریں گے جیسے ہی پہ کلک کریں گے لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور فرس پیج آ جائے گا میں نے دیکھے تین چپٹر اس کے اوپر کمپلیٹ کر لی ہیں اس لیے اس کی جو پرسنٹیں چیک کریں فورٹی فائی پرسنٹ اور یہاں پہ بھی فورٹی فائی پرسنٹ آگی کیونکہ میرے تینوں کے تینوں چپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جن کے نہیں ہوئے ان کی پرسنٹیں یہاں چینج آئے گی تو اگر آپ کو یہاں پر یہ والی پرسنٹیں یہ پرسنٹیں برابر نظر نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے صرف اپنا کام کرتے جانا ہے اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے یہ پرسنٹیں ایکول ہوتی جائے گی آپ نے صرف اپنا ورک کرنا ہے اس ایپ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ کے آنسر سارے ٹھیک ہوں ضروری نہیں ہے اس بات کی کیونکہ یہ ایپ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا کام کر سکتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ بچوں کو نیو ٹیکنالوجی کی بیس پر لرننگ کروا سکتے ہیں انہیں سکھا سکتے ہیں ان کو ٹرین کر سکتے ہیں تو ہمارے اپنے بچے ہوں تو ہم ضرور ان کو ٹرین کرنے کے لیے نئے سے نئے طریقے اجاد کرتے ہیں اندریافت کرتے ہیں انیوینڈ کرتے ہیں جو بھی سمجھ لیں لیکن اگر کسی اور کے بچے ہوں تو ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہمارا مقصد وہاں پہ جا کے زیرو ہو جاتا ہے ہمارا گول وہاں پہ نہیں ہوتا ہم اپنے بیبی کے اوپر ہم ضرور ہمارا ایک گول ہوتا ہے کہ ہم نے اسے پڑھانا ہے لکھانا ہے ہم نے اسے بڑے سکول میں ڈالنا ہے تہہذا آپ کی جو کسٹڈی میں آپ کے بچے ہیں آپ ان بچوں کو لے کر چلیں ان کو اپنے بچے سمجھیں اور ان کو اس طرح تیچ کریں جیسے آپ اپنے بچوں کو تیچ کر رہے ہیں آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا اس موڈیول کے اوپر کلک کریں جیسے کہ یہ والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس پر اگلا نیکسٹ پیج آ جائے گا تو نیکسٹ پیج میں ہم نے جو دیکھنا ہے اس کے اوپر انٹرڈکشن کریں گے تھوڑا سا کہ اوورویو کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں جیسے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں ضرور یہ ویڈیو لازمی ایک دفعہ نظر دڑائیں انگلیش میں ہوگی اوورال سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی تو کم از کم ہم انگلیش موویز کو دیکھیں تو ہمیں صرف باتوں کی نا بھی سمجھ آ رہی ہو تو چلتا ہے لیکن ہم پکچر سے بہت کوئی سیکھ لیتے ہیں ہمیں اس میں پکچر سے بہت کچھ ملے گا سیکھنے کو تو یہ ایک پی ڈیو فائل ہے کا لوگو ہے اس پہ ضرور اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ لوڈنگ کرے گا لوڈنگ کرنے کے بعد یہ اس کو اوپن کرے گا جیسے اس کو اوپن کرے گا تو یہ اس طرح کا اوپشن دے گا تو جب یہ اس طرح کا اوپشن آ جائے گا تو یہاں پہ خود بخود لکھا ہو آ جائے گا done view کہ ہم نے اس کو view کر لیا ہو گیا لہٰذا اس پہ اس کا آپ کا کام پورا ہو گیا دیکھیں میں اس پہ کلک کر کے دیکھتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے لوڈنگ آگا لوڈنگ کے بعد یہ ایک پیج اوپن کرے گا ایک فائل اوپن کرے گا یہ فائل جو ہوگی یہ فائل پی ڈی اوپن ہوگی اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے نئی تو ضرورت نہیں ہے جیسے یہ پیج اوپن ہوگا ابھی تک یہ لوڈنگ میں چاہ رہا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے چلے بیک آ جاتے ہیں اس میں ہم بیک آگئے تو یہ اس طرح کیا view دے گا شروع دے گا اور یہ done view ہوگا ہمارا یہاں پہ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ بڑھ جائے گا پھر یہ attendance ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اٹچ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے یہ والا نیکسٹ اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو نیکس والا پیج آ جائے گا یہ فوکس آ گیا اس کے بعد دیکھیں یونٹ ون کے اوپر ہم نے کس کی اوپر امپورٹنس آف اورل کمینکیشن یہ اورل کمینکیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ لیکھیں ذرا اور کریں یہاں پہ ہمارا overview model 1 ہے تو یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ 5 ہے یہ 6 ہے total 6 unit ہے اور ایک اس کے بعد یہ والا cross کا بٹن دوبائیں گے تو یہ ہٹ جائے گا تو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ہم اس کو تو main جو ہمارا اس وقت مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا تو یہ فرسٹ جو ہمارا یہ والا unit ہے یہ oral communication کے اوپر ہے oral communication کسے کہتے ہیں oral communication کیا چیز ہوتی ہے oral communication ہے کہ بچے کی oral communication کو اس کی skill کو develop کیا جائے یعنی کہ اس کی آپس کی بات چیز کو بہتر بنایا جائے کہ وہ آپس میں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں oral ہی کچھ یاد کر کے وہ کیسے آپ کو سناتے ہیں یا ان کی ان کی fluency کس طرح کی ہے ان کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے یہ ساری باتیں اس کے اندر اس language کے اندر آ جاتی ہیں بچوں کی language میں آ جاتی کہ اس نے کس طرح سیکھنا ہے oral ہی کیسے اس نے communicate کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو study کریں انگلیش میں نہ سمجھ میں آئے تو آپ comment کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا answer دوں گا تو اس کے بعد آپ نے اس کے next پر کلک کرنا ہے next کیا ہے دیکھتے ہیں next پر چلیں تو یہ reflection وہی چیز میں نے done کر لیا لہٰذا اس وقت done آج جب گا اور یہ submitted بھی میں نے کر دیا ہم پھر بھی اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی activity open ہو جائے گی تو میں یہاں پہ کلک کرنے لگا ہوں تو یہ activity open ہوگی اس کو open چلائیں گے تو اس کے اندر question ہوں گے اور ان questions کو حل کر دیا ہو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر done اور یہ بھی done آگیا جیسے آنسر جیسے بھی دیں دیں کوئی مشکل نہیں یہ بہت آسان ہے آپ صرف اس کو study کریں اور سارے آنسر جائے غلط دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے marks نہیں ہیں اس کو صرف آپ نے view کرنا آباس اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ back کے لئے یہ back کے لئے استعمال ہو رہا ہے arrow sign of arrow اس کے پر آپ آئیں اور back کا button دوبائیں آپ back واپس آگے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کے پر کلک کریں تو آگے آگے move کریں یہ ہم آگے move کریں پھر واپس drag کریں اس کو نیچے نیچے لے کے جائیں اور آرام سے next کے پر کلک کریں next کے بعد آگے چلیں اور نیچے drag کریں پھر next پر کلک کریں اور یہاں دیکھیں next پیج پہ یہ ہم نے کر لی ہوئی تھی لہٰذا اس کو بھی نیکس کر دیں جیسے اس کو یہ بھی ہمارے کام کر نہیں تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح آگے چلا دینا آپ نے اس کو آنسر دینے آپ نے سیلف اسیسمنٹ چیک آگیا کہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ کی چیک لسٹ کیا ہے یہ بہت اس کے اندر بہت ہی آسان چیزیں ہیں صرف سٹڈی کریں ریڈ کریں اور اس کے آنسر دیں اور انڈرسٹینڈی بل آنسر ہیں ایزی ہیں اور کوئی آنسر اس کے مارکس نہیں خاص طور پر یہ ویڈاؤٹ مارکس ہیں یہ صرف آپ نے ویو کرنا اور اس کو سبمیٹ کرنا اور اس میں کچھ بھی نہیں تو نیکسٹ آئیں جن کے مارکس ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں جن چیزوں کے مارکس ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ نیکسٹ آگیا ہے تو یہ صرف اگر آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو کریں نہیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی نہ آپ نے لنک کو چھیڑنا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے صرف یہ والا یہ والا پوائنٹ آگیا کہ ان دونوں کا پس میں ڈیفرنس کیا ہے یہ میرا دن ہو چکا ہے اور یہ دن ریسیو گریڈ بھی ہو چکا ہے لہذا ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ اکلک کر کے تو یہ لوڈنگ میں ہی ہے تو لوڈنگ میں دیکھیں کہ میں نے اس کو دو ہمیں اٹیمٹ کر سبتا ہوں اس کو میں تین دفعہ اٹیمٹ میری اللہ ہے لہذا میں نے دو دفعہ اٹیمٹ کیا اس کو تو سکس آلٹ آف نائن یعنی کہ نائن مارکس کا ہے اور ہم نے سکس گین کرنے ہر صورت گین کرنے نہیں تو ہمیں دوبارہ اٹیمٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو لہذا یہ والے پوائنٹ کو چیک کریں اب دیکھیں میں اپنا یہ والا سبمٹ دیکھتا ہوں اس نے کہا کیا میں اس کو ریویو نہیں کر سکتا ہاں جیسے ہی میں اس کو جاؤں گا جا کے میں ری اٹیمٹ کروں گا جیسے ہی میں اس پر ری اٹیمٹ بعد میں دوسرے ایک الگ ویڈیو پہ بتاؤں گا ابھی تو میں صرف اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے رن کیسے ہوگی چیز چینے کی کیسے اور اس میں ہم نے کیا چیزوں سے پرسنٹیج لینی ہے آنسز ہم اس کے پر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ والا سائن نظر آئے یہ والا لوگو نظر آئے یا آپ کو یہ والا لوگو نظر آئے بلپ سا بغاوہ تو ان دونوں کو آپ نے ضرور ٹچ کرنا اور اس کو چلانا اور اس کے آنسز دینے تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا اس کا یہ والا نیکس کریں گے تو نیکس پر کلک کریں پھر ہم نیکس کریں پھر اسی طرح ہم نے ویڈیو کو چیک کرنا ہم نے تین چیزوں کو ابھی تک سیکھا کہ ہم نے ایک تو ویڈیو دیکھنی ہے ایک بلو والے کو دیکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نیکس یہ پی ڈی آرہی اس کی پی دی یہ پرسنٹیج بڑھانے کے کام آتی ہے یہ ہماری پرسنٹیج بڑھائیں گی اور جہاں جہاں آپ دیکھتے جائیں گے یہ دن کرتا جائے گا ویو کو اور آپ کا یہ اپشن اور یہ اپشن اس میں آئے گا تو لہٰذا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو آپ کا یہ بلو والا ہوگا یہ والا ہوگا اس میں دن ویو آئے گا اور رسیو گریڈ آئے گا تو اس کے بعد یہ دو لازمی آنی ضروری ہیں آگے چلتے جائیں پھر وہی بات آگئی اس پہ بھی کلک کرنا پڑے گا اس پہ بھی لازمی کریں تو اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ کلاس روم ٹاسک آگیا اس میں بھی وہی چیز اس میں کچھ بھی نہیں کلک کرنا آپ نے اس پورٹ پر نیچے آئیں یہاں پہ واپس آئیں آگے نیکسٹ کریں سیلف اسیسمنٹ آگئی سیلف اسیسمنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا جب کلک کریں گے اس کے اندر ہمارے آنسرز وغیرہ دیوں گے کوسشنز دیوں گے وہ کلک کرنے ہیں پھر یہ دان ویو آئے گا سب میٹ فیڈ باک آئے گا اور اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کریں گے تو اسی طرح اس کو بھی ہم نے ایسی کرنا ہے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے یہ یونٹ ون آگیا ہمارے پر یونٹ ون میں کوئیز اٹیمٹ کرنا ہے جو ایسی ویو آ جائے گا اور رسیو گریڈ آ جائے گا تو اس کو ہم نے نیکسٹ کرتے ہیں ابھی تو یہ نیکسٹ آ جانے کے بعد یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے نیکسٹ کر دینا ہے یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے یہ لنک دیئے گئے ہیں یہاں پہ لنک دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں ذرا اس لنک پہ میں ذرا ٹکلک کرتا ہوں www.technic teaching teaching english.org.uk article teaching speaking unit 3 individually sound تو جو خاص بات ہے اس کے اندر جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں سے ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو وہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے page note found کہہ رہا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کوئی سٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے popular کیا teaching pathway how to teach speaking کہ آپ کیسے speaking کر سکتے ہیں teaching pathway کیا ایک اور pathway اس کا راستہ ہے how to teach pronunciation کہ آپ pronunciation کیسے ادا کرتے ہیں teach میں speak کیسے کرتے ہیں pronunciation کی ادائیگی کیا ہے teach grammar کیا ہے آپ کیا کتنا grammar کو touch کر سکتے ہیں اور اس کے اندر skill for remote teaching ہے اور formic chart ہے اور course of find on online teacher training course آگیا تو اس میں ہم ذرا back چلتے ہیں تو اس کا دوسرا لنک attempt کرتے ہیں اس کا ذرا ہم دوسرے لنک کو دیکھتے ہیں اس لنک پہ کیا ہے کہ اس لنک میں کیا ہے پھر دیکھتے ہیں next لنک میں دیکھیں گے چیک کریں اس لنک میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ہیں learn english sound right بھی آپ کیسے sound right learn learn english sound right is the British console free pronunciation association chart for learner and teacher of english worldwide تو یہ teachers of english اس کو آپ study کریں اور اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں یہ لوگوں نے کومیٹ کی ہیں اس ایپ سے متعلق ان چیزوں سے آور ویب سائٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو back چلتے ہیں ذرا ابھی اس میں مارے کام کا نہیں یا کچھ بھی دیکھتے ہیں اس میں چلتے ہیں اس میں یہ کیا کہتا یہ وہ لنک واپس اپن کر دیا چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا گیا اس میں ہے جی کونٹ ٹیمٹیڈ سپیچ ہے سپیکنگ چیزیں کیسے پڑھائینا کیسے ہے اس کے اندر ہمیں اینڈ فیش ایڈ چپس اچیر اینڈ ٹیبل اچیر اینڈ ٹیبل اس کو شارٹ فار میں لکھا گیا کین شی کین سپیک سپینیش بیٹر دین آئی کین جی تو اس طرح سے ہم اس میں سے کچھ چیز سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے میں اس کو سٹڈی کرنا پڑے گا ریڈ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد ہمیں اس میں سے کچھ حاصل ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ورلڈ وال میں کچھ خاص نہیں ہے بس میں یہ سمجھوں کچھ نئی چیز نکال سکتے ہیں یہ unit شروع ہو گیا unit 2 کو ہم دیکھیں گے اس کو بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے ہم نے unit 1 کو ڈسکس کیا سیم وہی چیزیں آپ نے ڈسکس کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے اور اس کا آنسر دیتے جانا یہ چیز جس ایک overview دکھا رہا ہوں میں کرنا وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کلک کریں گے ان کے اوپر ان کے اوپر same to same اور next کرتے جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی hard and fast rule نہیں ہے اندر جو آپ نے چلانا ہے اور بہت مشکل کام ہے اندر کا جو کام ہے وہ میں آپ کو بعد میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں آپ کو کچھ helping material ملے گا کچھ new چیزیں ملیں گی تو میں کوشش کروں گا اس کے اوپر مزید ویڈیو بناؤں کچھ بچوں کو کیسے ہم نے teach کرنا کیسے ہم نے کرنا اس سے ہٹ کے بناؤں تاکہ کچھ آنے والے جو teachers ہیں جو جن کے mind سب teachers کے different ہوتے ہیں نہ کہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہر ایک جو میرے mind میں آرہا وہ کسی اور کے mind میں نہیں آسکتا تو بہت سارے ہو سکتا میری think سے teachers جو ہیں وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ ہم نے اسے نیکس کرتے جائیں گے اس میں بھی وہ دیکھیں developing accuracy speaking اس کا ایک منک کھول لوں گا سارے نہیں کھول لوں گا صرف ایک accuracy کے اندر یہ ساری باتیں بیچ میں آگئیں کہ accuracy میں کیسے آپ بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں لیکن یہ reading کے ساتھ ہے یہ فلوینسی میں آپ کیسے بہتر اپنے آپ کو داؤنلوڈ پوسٹر آگئے یہاں داؤنلوڈ کر رہا کہتا جی پوسٹر کو داؤنلوڈ کرتے شاید یہاں پہ ہمیں کوئی کچھی چیز مل جائے تو یہ داؤنلوڈ پوسٹر teaching آگیا اس میں thinking دی رہی ہے کہ آپ نے cat کو کیسے show کیا story کو کیسے show کیا اور اسی طرح آپ نے describe and draw بتانا بچے کو کہ آپ کیسے بیان کریں گے بیانیاں کیسے بنائیں گے اپنا اور ساتھ میں آپ اس کی picture کیسے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کو cat line chair بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے ان کو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں بنیان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اور اس میں چک کریں میں اس میں اپنی short ویڈیو کرنا چاہتا ہوں لہذا آپ دیکھیں یہ تیسرا یونٹ شروع ہو گیا تیسر یونٹ میں بھی وہی چیز ہیں کوئی خاص نہیں صرف آنسر question کا issue ہے تو ہمیں اس کے اوپر کرنا وہی کچھ ہے سارے کا سارہ آپ نے وہی بنانا ہے تو تینک یو ویڈیو سر شکریہ اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا تو تینک یو ویڈی مچ میں زیادہ آپ کو نہیں force کروں گا آپ کی مرضی آپ اس کو چنائیں نہ چنائیں لیکن ایک ایفرٹ ہے چھوٹی سی ان لوگوں کے لیے ان teachers کے لیے جو کہ ان چیزوں کی طرف awareness نہیں ہے اور ان کو مشکل ہوتی ہے یہ صرف ان کو بتانے کے لیے یہ 20 منٹس کی ایک ویڈیو کو بنایا گیا تو اکی اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری ان کے انسرز کے اوپر ہوگی اور ہم ان کے انسرز کو ٹیکل کریں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے آسانی سے ہم اس کو کرتے جائیں گے